اسلام علیکم آج جو ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے وہ معاشرتی گروہ یعنی سوشل گروپس ہے ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا سماجی عمل اور سماجی تفائل سماجی تفائل میں ہم نے کیا چیز پڑھی تھی جب دو یا دو سے زیادہ افراد داپس میں ایک دوسری سے رابطہ قائم کرتے ہیں تو سماجی تفائل ہوتا ہے تو معاشرتی گروہ کی سب سے پہلی بات یہ ہے اس میں معاشرتی جب دو یا دو سے زیادہ افراد داپس ملتے ہیں معاشر تفائل کرتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے گروہ ٹھیک ہے نا اور معاشر کے معاشر کی تشکیل معاشر کا بننے میں گروہوں کا زیادہ کردار ہوتا ہے یعنی معاشر جو ہے اگر ہم معاشر اپنی سوسائٹی کو دیکھیں اصل میں یہ کیا ہے مخلف گروہ ہیں جن کے آپس میں کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے یہ گروہ کس لیے ہوتے ہیں انسان کا تعلق دیکھیں ہمارا تعلق بہت سے گروہوں سے ہوتے ہیں آپ کا فیملی کے ساتھ تعلق ہے کالج سے تعلق ہے فرنڈز ہیں بزار میں جاتی ہیں یہ تمام مخلف گروہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری بہت ساری ضروریات ہوتے ہیں اور ہر گروہ کوئی نہ کوئی ہماری ضرورت پوری کرتا ہے اور یہ بکھرے ہوئے گروہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں اب اس کی مخلف ڈیفینیشن ہے موگارڈس ایک سوشالوجس ہے کیا نام اس کا ہے موگارڈس موگارڈس نے جو اس کی تعریف پیش کی ہے وہ یہ ہے دو یا دو سے زیادہ افراد جن کی توجہ کوئی مشترکہ چیز ہو وہ ایک دوسرے کے کو متاثر کرتے ہوں اور ان کی ہمدردیاں مشترک ہو جو یقصہ فعال میں شرکت کرتے ہوں یعنی گروہ میں سب سے پہلی بات کیا اس میں دو یا دو سے زیادہ افراد ہوتے ہیں اور ان کا توجہ کا مرکز کوئی ایک چیز ہے جس طرح آپ گھر میں ہیں سب گھر بنا رہے ہیں سب کی مشترکہ چیز کیا ہے پڑھا پڑھنیا اور ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں جیسا میں آپ پڑھا رہی ہوں آپ کا ذہن متاثر ہوتا ہے اور سب کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں مشترک ہوتی ہیں اور ایک جیسے فارم شرک ہوتی ہیں اب ایک اور تعریف ہے یعنی مقلب رائیٹرز نے دیا آپ کو جو بھی آسان سے لگتی وہ آپ کر لیں ایک چھوٹی سی ڈیفنیشن ہے وہ کس کی ہے ایف ای میریل کی اس نے کیا کہا ہے کہ دو یا دو سہ زیادہ افراد جن کے درمیان میں طویل عرصے تک باہمے تعلق رہو متن طویلو طویل عرصے کمراج جس طرح آپ کا کالج میں آپ آئیں گے آپ یہاں پہ ایک سال دو سال یا ایسے زیادہ عرصے تک رہ سکتی ہیں گھر میں آپ کے جب سے پیدا ہوں تب سے آپ کا تعلق اپنے خاندان سے وہ بھی ایک گروہ ہے کالج میں بھی سٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے جو کسی مشتر کا مقصد یا وظیفہ کے حدد کام کرے یعنی بہت عرصے سے کٹھے رہ رہے ہوں اور ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے گروہوں کی تشکیل کے لیے لوازمات لوازمات یا ناصرہ بار بار پڑھ رہے ہیں لوازمات کا کیا مطلب ہے گروہ بننے کے لیے کن چیزوں کو ہنا ضروری ہے نمبر ون دو یا دو سے زیادہ افراد ہوں ان میں باہمی تفائل ہوں ان میں باہمی غرص اور کوئی مقصد ہو یعنی سب سے پہلے کیا ہے جو گروہ تھا اس میں کم از کم دو افراد ہوتے ہیں باہمی تفائل یعنی دونوں ایک افراد چاہے دو ہیں یا چار ہیں سب ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں جیسے آپ کی کلاس ہے آپ فرنڈز ہیں آپ ایک دوسرے کو متاثر کر رہی ہیں لیکچر سن رہی ہیں ایک دوسرے کو متاثر کر رہی ہیں میں آپ سے متاثر ہو رہی ہیں اور جو گروہ ہوتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے کلیر ہو گیا تو ہم نے کیا پڑھ لیا ہے اس میں ہم نے گروہ کی ڈیفنیشن پڑھ لیا ہے مختلف لوگوں کی ڈیفنیشن پڑھ لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے لواس مات پڑھ لیا ہے تو اس کے بعد آ رہا تھے گروہ کی اقسام گروہ جو ہیں بہت سارے گروہ ہیں ان کی مختلف ٹائپ ہیں اپنے کے سلیبس آپ کو شارٹ ہو گیا اس لیے شارٹ سلیبس کی بنا پہ شارٹ سلیبس کی بنا پہ آپ نے صرف کیا پڑھنا ہے آپ نے صرف ابتدائی گروہ سانوی گروہ رسمی اور غیر رسمی گروہ ہے باقی آپ کے سلیبس میں اتنی ساری چیزیں شامل نہیں ہیں ابتدائی یا ابتدائی گروہ یا بنیادی گروہ اسے انگلیش میں پرائمری گروپ کہتے ہیں اچھا اب یہ جو پرائمری گروپ کا ورڈ ہے یہ جو کنسپٹ ہے اس کا نام تھا کولے پورا نام ہے آپ اس کو صرف جب لکھیں گے تو کولے بھی لکھ سکتی ہیں دیکھیں کس طرح آسان سا لکھا ہے اور انگلیش میں اس نے سب سے پہلے معاشرتی بنیادی پتدائی تصور گروہ کا تصور پیش کیا تھا اس کی ڈیفینیشن کافی لمبے چوڑی ہے اس کی بجائے بلکہ آپ ہارٹرنڈ کی دیکھیں چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے اس میں اس نے کیا بات کہا ہے ایسا گروہ جس میں افراد کی راستداری اور ذاتی بنیاد میں جانتے ہوں جس میں افراد راستداری کا مطلب ہے ایک دوسرے کی اچھائی برائی کو خامی کو جانتے ہوں ذاتی طور پر پتہ اس کا نام کیا ہے اس کے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے کہاں رہتے ہیں فادر کون ہے یہ یعنی پرائیمری گروپ سار دوست انویچ وی کم ٹو نو ادھر پیپل انٹیمیٹلی ایز انویجول پرسنیلٹیز یعنی ایک دوسرے کی شخصیت کو جانتے ہیں اب اس گروہ کی خصوصیات کیا ہیں کس طرح سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ گروہ کون سا گروہ ہے افتدائی گروہ ہے سانوی گروہ ہے تو سب سے پہلی بات کیا ہے کس گروہ کے اندر کیا پائی جاتا ہے سالمیت اور ہمدردی یعنی جس میں جو افراد ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان میں کیا ہوتا ہے ہمدردی پائی جاتی ہے ٹھیک ہے نمبر ٹو کیا ہے گہرہ میل جول اور معشی تدفائل جہاں گہری یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں ان کے درمیان سٹرونگ ریلیشن ہوتے ہیں اور خوشی غمی میں ایک دوسرے کا ساتھ ہمیشہ نباتے رہتے ہیں تیسی بات کیا ہے ضرورت میں تعاون کرنا یعنی جب بھی ان کے جو وہ گھر میں جب چیزیں گھاری ہیں کھانے پینے کی ہیں وہ پیسہ ہے دولت ہے چیزیں ہیں جو سارا کچھ جو بھی ہوتا ہے وہ سب کے لئے مشترکہ ہوتا ہے اور تمام لوگ ایک دوسرے کے وسائل جب کسی مسئلہ پڑ جاتا ہے تو اپنی انرجیس اپنی انرجیس کے ساتھ مسئلے کو حل کرنے کوشش کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں اور پیسہ دولت اس مسئلے کو حل کرنے پھلکا دیتے ہیں ہم کیا پڑھ رہی ہیں ابتدائی گروہ ابتدائی گروہ کی ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھ لی ہے ڈیفنیشن پڑھ لی ہے ابتدائی گروہ کا تصور کس نے پیش کیا تھا سی ایچ کولی نے ٹھیک ہے اس میں پھر ہم نے ہوتنڈڈن کے اس ڈیفنیشن پڑھ لی تھی کہ اس میں افراد میں راستداری پائی جاتی ہے ذاتی بنیادوں پر ایک دوسرے کو جانتے ہیں پھر اب ہم اس کی کیا پڑھ رہی ہے خصوصیات خصوصیات میں سب سے پہلے ہم نے پوائنٹ کون سا پڑھ لی ہے کہ اس گروہ کے افراد میں آپ اس میں کیا پائی جاتی ہے سالمیت اور ہمدردی پائی جاتی ہے ایک دوسرے میں ہمدردی جس طرح آپ کو اپنے بہن بھائی ان کو سمجھیں ابو کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے ان کو آپ کے ساتھ ہوتی ہے دوسرے ان میں گہرا مل جل ہوتا ہے یعنی بار بار ملتے جوتے ہیں گہرا تعلق پائی جاتا ہے اور خوشی غمی میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اس کے بعد ہم نے پڑھ لیا ضرورت میں تعاون کرنا ہے کہ جب بھی ان کو کسی ایک دوسرے کی مدد کی ضرور پر تھی ایک دوسرے تعاون کرتے ہیں پھر مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کوشش کرتے ہیں دو بدو معشیتوائی یعنی فیس ٹو فیس یعنی جو پرائیمڈی گروہ تھا اس کے سب سے بڑی خصوصے یہ ہوتی ہے لوگ سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ فیس ٹو فیس ان کا تعلق ہوتا ہے جسا آپ گھر میں بار بار ماں بار بہن بھائی ان کو سب ملتے جلتے رہتے ہیں اور آپ کی جو کلوز فرنڈ ہیں جسا آپ کی کلوز فرنڈ جوتی ہیں ان سے بھی آپ بار بار رہتا رہتا ہے جیسے یا آپ کوئی پڑوسی ہے جس کے آپ کی فرنڈز ہوگا رہا ہیں کوئی ان سے بھی آپ کا روز بروز فیس ٹو فیس تعلق ہوتا ہے اچھا اس کے بعد دیکھو اس سے قریبی ناموں سے جانا دیکھیں ہمارے ایک آپ کے جس طرح مجھے پتا ہے یہ سانیاں ہیں یہ کلسوم ہیں یہ عفت ہے ان کے مجھے کالش کے نام پتا ہے لیکن آپ لوگوں کا ایک نکنیم بھی ہوتا ہے جو قریبی نام ہوتے ہیں جو بھی پیار سے پکاریات ہیں ان قریبی ناموں سے بھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں نہ صرف قریبی ناموں سے بلکہ ایک دوسرے کی اچھائیوں برانیوں کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ثقافتی معمولات کی یعنی اس کا معمولات کا مطلب ہے رول کوئی اصول اقوائد ہوتے ہیں مارشل کے ثقافت کے اس کے مطابق ہی ماری فیملی اور کالیج کی ڈیچرز دوست آپ کی تربیت کرتے ہیں اس کے بعد شخصیت کی تعمیر میں تعمیر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے والدین آپ کی تربیر یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا کیسے دبائیڈ گمی خوشکیا کرنا سب بتاتے ہیں اور ایک اہم بات جو کہ اس گروپ کی ہے وہ پائنٹ ہے بنیادی ضروریات کی تکمیل ہماری بنیادی ضروریات کی ہے کہ ہر شخص کو کھانے کے لیے خوراک چاہیے رہنے کے لیے گھر چاہیے لباس چاہیے اس کو بیمار ہو چاہے اس کو علاج چاہیے ہے اس کی تعلیم کئی خرچہ وغیرہ یہ تمام ایسی ضروریات ہیں جو صرف اور صرف آپ کا بنیادی گروپ پورا کرتا ہے آپ کی گھر میں کون پورا کرتا ہے امام باپ آپ دیکھیں تمام ضروریات آپ کی یہ پوری کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آجات ہے گروہ ہی سالمیت ہوتی ہے یعنی گروہ کے ساتھ لوگ وابستہ رہتے ہیں بہمی شفقت ہوتی ہے پھر مسئیبت میں ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہیں پھر معاشی تربیت کا یعنی یہ اپنے ارکان کو روزگار کمانے کے قابل بھی بناتے ہیں جیسے گاؤں وغیرہ میں کیا ہوتا ہے لوگ جوتے کسان کا بیٹا اپنے بیٹے کو کیا سکھائے گا کاشتکاری سکھا دے گا دکاندہ دکاندہ دی سکھائے گا پھر اس کے بعد جاتا ہے غیر اسمی رسمہ جذبت یعنی افراد کو اگر ان کو کہ وہ کوئی غلط کام نہ کرے ان کو ڈانڈبڑ یا کوئی اور طریقے سے کنٹرول کرتا ہے یہ گروہ قربت راستاری پائی جاتی ہے اس کی مثالیں کیا آ جاتی ہیں اس میں آپ کا خاندان قریب رشتہ قریب پڑوستی بزرگ اور باقی کلاس فیلوز جو آپ کی قریب کیوں وہ آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اب اس کی مثالیں اور بھی ہیں دوست دوست اس کی مثال ہے شوہر بیوی آپس میں پرائیمر گروپ میں والدان و بچے استار شاکر ٹھیک ہے یہ سارے آ جاتے ہیں مختلف سور پر یہ کیا آ جائے پر اس کو اگر ہم اس کی سمری کر کے دیکھیں تو یہ وہ گروہ ہوتا ہے جس میں افراد میں آپس میں دو بدو یعنی فیس ٹو فیس تعلقات ہوتے ہیں ان میں پیار محبت خلوص پائی جاتا تعاون کرتے ہیں اور جذباتی تعلق ہوتے ہیں ان کے آپس میں جو کہ ہمیشہ قائم دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا تھا اب انگلیش میں اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتے ہوں ٹھیک ہے اللہ حافظ